اسلام علیکم مدرز ویلکم ٹو ہرین یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزار رہے ہیں اور سیف ہیں ٹھیک ہے جو آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ ٹوالٹ ٹریننگ پر ہیں ٹھیک ہے ہرین ٹو یئرز کی ہو گئی ہے اور میں اس کی ٹوالٹ ٹریننگ میں نے سٹارٹ کی ہے تو میرے پاس کچھ ٹپس تھیں جو میں باقی مدرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی ٹھیک ہے جو ہماری سب سے پہلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ پیشنٹ سے کام لیں ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے پیشنٹ سے کام لیں اور اس کی ہارش ٹوالٹ ٹریننگ بلکل بھی نہ کریں اگر آپ اپنے بچے کی ہارش ٹوالٹ ٹریننگ کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ اپنا واش روم وہ کنٹرول کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے اور اس چیز کا اثر اس کی آنے والی زندگی پر اور اس کی شخصیت پر بھی پڑھ سکتا ہے سو پلیز آپ لوگ بچے کے ساتھ بہت ایزی لی کام کوئی بات نہیں اگر وہ بچہ آپ کا اس کا سٹول بھی پاس ہو جائے گا کہیں اس کو یورین بھی پاس ہو جائے گا تو آپ اس کو آرام سے سمجھائیں کہ بیٹا یہ جگہ نہیں ہے سٹول کرنے کی یورین کرنے کی آپ کی جو جگہ ہے جو آپ کو ماما نے بتایا ہے آپ کی پوٹی چیئر ہے آپ اس پر جا کر سٹول پاس کریں گے اور چھی کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بلکل ہی پاغل ہو جائیں گے وہ نہیں کر سکتے اس طرح ٹھیک ہے جی جو ہماری دوسری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بچے کی ٹائم سے جب آپ نے اس کو بچے کو واش روم لے کے جانا ہے تو آپ ٹائم سے پہلے اس کی چیزیں ریڈی رکھیں ٹھیک ہے جی اس کی پوٹی چیئر جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے پوٹی چیئر یا پوٹی سیٹ جو ہے اس کی کلین ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے اور بچے کی جو کلیننگ کی چیزیں ہیں وہ پہلے سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ بچے کو انتظار نہ کرنا پڑے آپ جو ہے اپنا پہلے سے ہی کام جو ہے سارا کمپلیٹ کر کے رکھیں اگر ہم بیبی کو ویٹ کروائیں گے تو وہ جو ہوگی وہ اگر بچہ ویٹ کرے گا کھڑا ہوگے اور اس نے اگر ہم اپنا کام کرے ہیں تو وہ پھر وہیں کر دے گا اور پھر ہم اس کو پر کہیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے اس طرح ٹھیک ہے جو بچے کو انتظار نہ کرنا پڑے آپ اپنا کام پہلے سے کمپلیٹ کریں ٹھیک ہے اب جو ہماری تیسری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریننگ دینے سے پہلے آپ بچے کو تھوڑا سا گائٹ کریں ٹھیک ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو آپ کے ہمیں ٹریننگ دینے ہیں تو آپ فٹا فٹ اس کو کہہ دیں کہ بس تم نے ادھر بیٹھنا ہے اور ادھر تم نے کرنی ہے مطلب سٹول پاس کرنا ہے یا یورین کرنا ہے بس یہ چیزیں اس کو بتانا چھوڑ کر دیں اور اس کو بولیں کہ مطلب تم نے کیوں نہیں مجھے بتایا نہیں پہلے اس کو ایزی لی ہو کے اس سے بات کریں اس کو تھوڑا سمجھائیں یا اس کو تھوڑا گائٹ کریں ٹھیک ہے تاکہ جب آپ اس کو یہ سٹارٹ کروائے ٹریننگ کرنا تاکہ اس کو سمجھنے میں جو بھی آپ اس کو ٹریننگ کرا رہے ہیں اس میں آسانی ہو ٹھیک ہے جی اور جو اب ہماری فورت اور لاسٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو بقائدگی کے ساتھ واش روم لے کے جائیں مطلب آپ آپ لوگ اپنا ٹائم سیٹ کریں تھوڑا سا مطلب آپ لوگ کو سٹارٹ میں مشکل لگے گا کیونکہ میں یہ کر رہی ہوں آپ ٹین ٹین منٹ کے بعد اپنے بیویز کو واش روم لے کے جائیں ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے ہم اس کو اگر بچے کو پیمپر بنا رہے ہیں تو ہم دس دس منٹ کے بعد پیمپر تو نہیں اس کا اتار سکتے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو پینٹیز بھی بنا سکتے ہیں تو ٹاول پینٹیز بھی آتی ہیں وہ بھی ہم بچے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو ہر دس منٹ کے بعد اس کو واش روم لے کے جائیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ٹائم کا پتا چلتا جائے گا کہ بچہ کب یورین پاس کر رہا ہے کیونکہ کچھ بچوں کا ہوتا ہے کہ مدرز کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ٹائمنگ ہے سٹول پاس کرنے کے لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں دن کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے سٹول پاس کبھی بھی ہو رہا ہے دن میں بھی ہو رہا ہے رات میں بھی ہو رہا ہے کبھی بھی تو وہ ہمیں نہیں پتا چلے گا تو اس سے جو ہوگا ٹائم میں نجھ ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے اور جب آپ بچے کو واشم لے کر جائیں تو اس کو بتائیں کہ یہ جو چیئر ہے یہ ماما بابا کی چیئر ہے ماما بابا اس کو یوز کرتے ہیں اور یہ آپ کی پوٹی چیئر ہے آپ کو اس کو یوز کرنا ٹھیک ہے جی آئی ہوب کہ آپ لوگ کی تھوڑی سی ہیلپ ہوئی اور جو میرے پاس تھوڑی سی انفرمیشن دی میں نے کہا چلے میں مادرس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سو تب تک کے لئے اپنا اپنے بچوں کا بہت خیال رکھئے اپنے آپ کو سیف رکھئے اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ